تصوف سے مقصد کیا ہے اتنا شفت کرے گا مقصد کیا ہے بتایا ہے تصوف کے ساتھ تذکیہ نفوس آئے گا نفس نقشد نفس را جو ذل پیر نفس کا مارنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے بغیر توجہ مرشد مرشد وصفاء القلوب مقصود تصوف سے صفائی دل ہے دل فاسد ہو جائے گا سب جسم فاسد ہے دل ذاکر ہو جائے گا سب جسم ذاکر ہے وإصلاح الاخلاق صوفی کے لئے ضرورت تیب آئی ہے کبھی صوفی ہو جائے گا پہلکن نغیبت کرے گا چوری کرے گا ڈاکہ کرے گا لوگ کے لئے گالی دیتا ہے تصوف کے اندر انسان کا اخلاق تبدیل ہو جائے گا دل نرم ہو جائے گا ہر آدم کی اوپر شفاقت کرے گا والأصول الى المرتبت الاحسان اور مرتبہ احسان ان تعبداللہ مقصد تصوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ آپ کا رابطہ پیدا ہو جائے گا تصوف سے مقصد کہ اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ پیدا ہو جائے گا وَإِنشِعْتَ فَسَمَّ الْحِجَابُ جَانِبُ الْرُوحِ فِي الْإِسْلَامِ تصوف کیا چیزے اسلام ظاہرین قادر تصوف روح اسلام ہے تصوف روح اسلام ہے مقصد تصوف کیا ہے انسان کے اندر اگر روح نہیں ہے جس میں کوئی فائدہ نہ نا کب تک روح نکلے گا مردہ ہے دل کبھی اللہ کا ذکر غافل ہے مثال کیا بتا ہے حدیث شریف مثال غافل میت ہے مثال ذاکر حی ہے زندہ ہے مثال ذاکر سبز درخت ہے مثال غافلہ خشک درخت باغ کیا دا ہے بتایا کہ صوفی تصوف روح اسلام ہے اور جانب احسانی اور جانب الاخلاقی احسان پیدا ہو جائے گا اخلاق پیدا ہو جائے گا لیکن علماء کرام نے ہر زمانہ میں الگ الگ نام تصوف کے لئے رکھے صحابہ کا زمانہ میں اس کا نام احسان ہے آج کل علماء کرام صوفیہ کرام نے تصوف کا نام صوفیہ رکھے اہل صوفیہ اور قاضی سے رحمت اللہ علیہ فرمایا سناو اللہ پانی فدی رحمت اللہ وَأَمَّا لَزِينَ يُسْوَمُونَ بِا صوفیہِ الْكِرَامِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنِ وَهِي عِلَمْكِ مُشْعَرَفِ ایک چیز ہے نا کہ وہ قاضی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ذکرے انساری رحمت اللہ علیہ التصوف ہو تصوف کیا یعنی عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ تین لاکھ حدیث اس کے لئے آدھے شیخ الاسلام ہے افغانستان کا یہ علاقہ ہے حیرات ادھر میں مطفوہ ہے حتیٰ کہ ابن جوزی اس کا تصوف کا کتاب کی اوپر شرحہ کیا میرا پاس موجود ہے چار جلد کے اندر میں اس کا رسالہ ہے تصوف پہ دیکھو نا ابن تیمیہ ابن جوزی لوگ بتائے کہ تصوف سے منکر ہے یقیناً بعض جائے انکار کیا لیکن اس کا مجال نہیں ہے کہ عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ کا اقوال سے وہ انکار کرے گا ابن جوزی ہر جگہ لکھے گا خال الشیخ الاسلام خال الشیخ الاسلام انہیں بتایا تصوف علم تعرف به احوال تذکیت نفس تصوف ایک علم ہے کہ انسان کے لئے معلومات تذکیت نفس اس کے ساتھ ہو جائے وتصفیت الاخلاق اخلاق انسان کا اچھا ہو جائے گا